بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرا نام ہے آگا فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوشل میڈیو پاک ویورز آج میں موجود ہوں کلیانہ کلینک پر جو کہ ڈسکو موڑوں کے برواقع ہے یہاں پر بہت بہترین قسم کا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ فیزیو تھورپی ہوتی ہے اور کلیانہ کے اندر ایک دکٹر ہے جن کا نام ہے دکٹر آمیر صاحب تو آج ہم ان کے پاس یہاں پر آئے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو فیزیو تھورپی ہوتی ہے اس کا کیا سلسلہ کار ہوتا ہے اور وہاں پر جو پیشنٹس آتے ہیں وہ فیزیو تھورپی کرواتے ہیں پلس آج یہاں پر ویٹمین ڈی کے ٹیسٹس وغیرہ بھی فری آف آسٹ ہو رہے ہیں اس طرح کی کے کیمس یہاں پر لگتے رہتے ہیں اور چلیں مزید ان سے بات کرتا ہوں علیکم ڈاکٹر صاحب دوکٹر صاحب آج ہم آئے ہیں جیسے آپ کی کلینک کے بارے یہاں پر کلیانا کے اندر ماشاءاللہ یا پر فیزیو تھورپی وغیرہ ہوتا ہے آج یہاں پر سپیشل کیمپ لگا ہے اور فیزیو تھورپی کے حوالے صاحب نے ہمیں دونوں سلو کے بارے میں بتا رہے ہیں دیکھیں آج ہم نے کیمپ لگایا ہے ماشاءاللہ بی ایم ڈی کی بہت ضرورت ہے کلشم کی کیونکہ آج کا لوگ کے ساتھ ایک بولم ہے کلشم اور ایکسوسائز کیونکہ جو فیزیکلی ایکسوسائز نہیں ہو رہی تھی جس کی ویسے مسلز ڈسٹر ہو جاتے ہیں تو فیزیو تھرپی بہت ضروری ہے اور فیزیو تھرپی کے لیے مسلز کو اور بارن کو سٹرم ہونا بہت ضروری ہے تو اسی لیے ہم نے یہاں پر ایک کیمپ لگایا ہے بی ایم ڈی اور ایڈوانس ٹیکنولوجی اور پال اچھی اور ایک اس میں ہم تابن بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ویلسن کمپنی والے جو بی ایم ڈی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور آکے تری آف کاؤس تری آف کاؤس جو ہے بی ایم ڈی ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہاں پا کس قسم کے پیشنٹ آپ کے پاس آکے فیزیو تھرپی کروا سکتے ہیں کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں فیزیو تھرپی سے تو اس کے کیا سنکر ہو سکتا ہے؟ لوگ کی تھنکنگ بڑے وہ ہے فیزیو تھرپی آپ کو بتا ہے کہ ورلڈز میں سب سے زیادہ فیمز جو ہے وہ فیزیو تھرپی اور فیزیو تھرپی میں کوئی ڈرننگ کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی پیشنٹس ہمارے پاس جیسے سروائیکل پیشنٹ ہیں گردن کی تکلیف گھٹنوں کی تکلیف اور سیوئی پیشنٹ یعنی فالش کے پیشنٹ سے ہوکے ہیں اور آپ آج کل آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ کے شوڑڈر جام ہو جاتے ہیں پروزن شوڑڈر اور اس میں بیسٹ ایکیومنٹ کے ساتھ کرتے ہیں کوئی ایسی تکلیف والی ایکسرسائز نہیں ہے کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ ایسی لی آکر کروا سکتے ہیں اور یہ ڈر ہوم نکال دیں کیونکہ فیزیو بہت ضروری ہے آپ گھر پر کریں ایکسرسائز کریں بہت چیزیں ہم لوگ گھر کی بھی ایڈوائز دیتے ہیں کہ لوگ گھر پر بھی جا کر اپنا کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کا سہارا لے کے ہوم ورکنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی جب ٹائمنگ ہوتی ہیں کیسے تھوڑی کے حوالے سے وہ کیا ہوتی ہے ٹائمنگ اور اس کے اراؤں بھی آپ کہاں پہ افضلہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں بہرے چار سنٹر ہیں اور گلشن میں بھی ہیں اور ایک شادمان میں ہیں اور ایک کالیانا میڈکل سنٹر اور ایک سرجانی ہے اچھا یہ سب ہم چیریٹی پہ کر رہے ہیں ایکنومکل پرائز اور ٹائمنگ سے آپ بل سکتے ہیں یہاں پر فیمیل سی ٹائم ہے کالیانا میڈکل سنٹر میں شام پانچ بیسی یہ سنٹر آن ہو جاتا ہے اور رات دس بجے تک یہ آن رہتا ہے میل اور فیمیل کے ساتھ کسی طرح سرجانی میں بھی ہے وہ بھی وہاں پر شام چار بجے سے لے کے رات دس بجے تک آن ہو جاتا ہے وہ سنٹر صوبہ میں شادمان میں ہیں پی بی ایس میں پاکستان آئی بینک کونوں چیز ادارہ ہیں وہاں صوبہ نو بجے سے لے کر دو بجے تک سنٹر آن رہتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ سرویسیز لے سکتے ہیں آکے عام سرویسیز بھی ہیں ہماری جو لوگ پیشنٹ نہیں آ سکتے جیسے فالش کی پیشنٹ ہے یا نی آسٹری آسٹری آتریس کی پیشنٹ ہے تو وہ گھر پر بھی ہم سے راپتہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ گھر پر بھی میل اور فیمیل ترائپیس ہو جاتے ہیں تو یہ کہوں گا کہ لوگ کو مشورہ کرنا چاہیے آکھے فیسیکلی طور پر کیونکہ کچھ لوگ پیشنٹ گھر پر ہوتے ہیں اور ایڈبائس نہیں لیتے اور آج کل آپ کو بتائیں فیزیو ترائپی میں بہن سے اور بھی ترائپیس کھل گئی ہیں لوگ ان کی طرف چلے آتے ہیں جسے کیسز خراب ہوتے ہیں تو ایک پولیفائیڈ فیزیو ترائپیس سے ملیں ایک فیلٹین سے ملیں وہ آپ کو بتائیں گے مشورہ فری ہوتا ہے ہمارا آکے آپ لیں ہم سے آکے ایڈبائس لیں تاکہ ہم آپ کو صحیح سے پلان کر سکیں آپ کو آتوپیڈک کے پاس جانا چاہیے نیرو کے پاس جانا چاہیے یہ چیزیں بھی ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو فیزیو ترائپی کے لیے جو بھی ایڈبائس چاہیے ہم آزر ہیں زبردست زبردست یہ دیکھیں آپ نے کتنی زبردست معلومات لی ہے ڈاکٹر آمیر صاحب سے اور اگر آپ کو فیزیو ترائپی کی ضرورت ہے تو آپ ضروری یہاں پر آئیں تشریف لائیں اور بہتی ریزنبل پرائس کے اندر یہاں پر فیزیو ترائپی ہوتی ہے ڈاکٹر آمیر یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو میرے آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا آغافات کو اجازت دیجئے اسلام علیکم